السلام علیکم آج علم اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے دل یہ نظم 1903 میں انجمن ہمیت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی اور اس زمانے میں یہ نظم فریاد امت کے نام سے مقبول ہوئی اور معلومات کے مطابق یہ کتابچے کی صورت میں چھاپی گئی تھی جو عوام میں بہت زیادہ مقبول تھی اور بانگے درہ کی یہ تیسویں نظم ہے علم اقبال نے دل کو عشق کے معنوں میں استعمال کیا ہے تو آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں نظم کے پہلے شیر میں علم اقبال فرماتے ہیں قصہ دار و رسن بازی تفلانے دل التجائے ارینی سرخی افسانے دل تصہ کہانی کو کہتے ہیں دار سولی کو کہتے ہیں رسن رسی کو کہتے ہیں جس سے پھانسی دیتے ہیں اور بازی تفلانہ بچوں کا کھیل اور التجاہ تو درخواست کو کہتے ہیں فریاد کو کہتے ہیں ارینی مجھے اپنا جلوہ دیکھا یعنی جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ ارینی مجھے اپنا جلوہ دیکھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو یہ لفظ انہوں نے ادا کیا تھا ارینی یعنی مجھے اپنا جلوہ دیکھا سرخی افسانے دل یعنی دل کی کہانی کا انوان دل کی کہانی کی سرخی یعنی یہ سولی یہ رسی یہ پھانسی وغیرہ عام لوگوں کے لئے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن جو اہل دل ہیں جو لوگ اپنے دل میں عشق کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ بالکل بچوں کا کھیل ہے ان کے لئے یہ معمولی بات ہے التجائے ارینی سرخی افسانے دل اور دل کا جو افسانہ ہے یا عشق کا جو افسانہ ہے عشق کی جو کہانی ہے اس کی سرخی یہی ہے کہ ارینی مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی سے عشق رکھتے ہیں ان کا آخری جو عارضو ہوتا ہے آخری خواہش ہوتی ہے سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ان کی کہانی کی سرخی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا رب اس آغرِ لبریس کی میں کیا ہوگی جادے ملکِ بقاہِ خطِ پیمانِ دل ساغرِ پیالے کو کہتے ہیں لبریس بھرا ہوا میں شراب کو کہتے ہیں جادہ راستہ اور ملکِ بقاہ ہمیشہ رہنے کی جگہ اور خطِ پیمانہ وہ لکیر جس سے پیمائش کی جاتی ہے اور یعنی پیالے میں جس طرح ہم کوئی دوائی دیکھ لیتے ہیں اس میں پانی کی مقدار کے لیے ایک لائن ہوتی ہے اس کو خطِ پیمانہ کہہ سکتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے خطِ پیمانہ اکثر یہ جو وہ ہے ساغر ہے پیالہ ہے اس میں ایک لکیر ہوتی ہے کہ یہاں تک پانی ہونے چاہیے اس کو خطِ پیمانہ کہتے ہیں یا رب اس ساغرِ لبریس کی میں کیا ہوگی جادے ملکِ بقاہِ خطِ پیمانہِ دل کہتا ہے یہاں پہ تاجب کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اس پیالے میں یعنی دل کے پیالے میں یا عشق کے پیالے میں اگر شراب بھری ہوئی ہو تو پھر اس کی کیا قیفیت ہوگی تو پھر یہ کتنا عظیم ہوگا کہ اس کا جو خطِ پیمانہ ہے پیمائش کی جو لکیر ہے اسی میں اتنا دم ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے ہمیشہ کا جو وطن ہے اس کا راستہ ہے مطلب یہ ہے کہ دل میں جو تھوڑا سا عشق ہوتا ہے وہ بھی اس قدر عظیم ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے اگر یہ دل عشق کی شراب سے بھری ہو تو پھر اس کی کیا قیفیت ہوگی پھر تو یہ اس کے کوئی حد ہی نہیں ہے عبرِ رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یا رب جل گئی مذرِ حستی تو اگا دانے دل مذرِ کھیت کو کہتے ہیں حستی زندگی کو کہتے ہیں عبرِ رحمت یعنی وہ بارش یا وہ بادل جو رحمت کا باعث ہوں اب کہتا ہے کہ میں اس عشق کو عبرِ رحمت کہہ دوں یعنی رحمت کے بادل یا رحمت کی بارش کہہ دوں یا پھر میں اس کو عشقی بجلی کہہ دوں یعنی عبرِ رحمت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے چیزیں آباد ہو جاتی ہیں گاز اکتے ہیں پودے اکتے ہیں اور سرسبز ہو جاتے ہیں اور بجلی کا کام تو جلانا ہوتا ہے کہتا ہے اس عشق کو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہہ دوں بارش کہہ دوں بادل کہہ دوں یا پھر اسے بجلی کہہ دوں اور کیونکہ جل گئی مظرہ ہستی تو اگا دانے دل کہتا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ زندگی کا جو زندگی کھیتی ہے وہ جل جاتی ہے یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تمام خواہشات ختم ہوتی ہیں زندگی کی کھیتی جل جاتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف اگا دانے دل لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو عشق کا دانہ ہے دل کا دانہ ہے وہ اگ جاتا ہے یعنی جسم جب فنا ہو جاتا ہے تب جو ہے عشق کا جو دانہ ہے وہ اگتا ہے مطلب یہ ہے کہ میں اس کو عبر رحمت بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس سے تو جسم مکمل طور پر جل جاتا ہے اور میں اس کو بجلی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس سے جو ہے نا عشق کا جو دل کا دانہ ہے وہ اگاتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ میں اس کو عبر رحمت بھی نہیں کہہ سکتا اور عشق کی بجلی بھی نہیں کہہ سکتا حسن کا گنجے گرامایا تجھے مل جاتا تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل گنج گرامایا یعنی قیمتی سرمایہ یا قیمتی خزانہ اب یہاں پہ فرہاد سے مخاطب ہیں آپ جانتے ہیں فرہاد کے بارے میں جو ایک عاشق تھا جو اپنی محبوبہ کے لیے اس نے پہاڑوں کا سینہ چیرہ تھا بہت عرصے تک اس نے محنت کی تھی اور پہاڑ کھود کر وہاں سے دودھ کی نہریں بہا دی تھی تو اقبال اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو بہت حسین بہت قیمتی خزانہ مل جاتا اگر آپ اپنے دل کو کھود دیتے یعنی دل کی گہرائی میں اگر آپ دیکھتے آپ نے پہاڑ کھودا لیکن آپ کو اپنی میں ہوا نہ ملی آپ نے ایسی اتنی محنت کی اگر اس کی بچائے آپ اپنے ویرانہ دل میں کھودائی کرتے اپنے دل میں دیکھ لیتے تو اللہ کو پا لیتے اسی طرح اللہ کی صورت میں آپ کو بہت حسین چیز اور بہت قیمتی خزانہ مل جاتا مختصر یہ ہے کہ پراز سے کہتا ہے کہ آپ شریع سے عشق کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عشق کر لیتے تو تم اپنی منزل کو پا لیتے لیکن ویسے ہی آپ نے اتنی محنت کی کہ تجھے محبوب ہوئی نہ ملی آگے کہتا ہے کہ کہ ارش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر کس کی منزل ہے الہی میرا کشانہ دل کشانہ دل دل کا ٹھیکانہ دل کا گھر کہتا ہے کہ کبھی میں اس کو ارش سمجھتا ہوں کبھی میں اس کو کعبہ سمجھتا ہوں لیکن مجھے بالکل اے اللہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کعبہ ہے یا ارش ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ مقبالی کہنا چاہتا ہے کہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش پہ ہے اور کبھی کہتا ہے کہ وہ کعبے میں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے چاہے ارش ہو چاہے کعبہ ہو ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہمارے دل میں بھی کشانہ دل جو ہے دل کا ٹھیکانہ ہے اس میں بھی اللہ موجود ہے اسی لئے انسان کو دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس کو اپنا ہے جنون اور مجھے سودا اپنا سودا دیوانگی کو کہتے ہیں دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانے دل کہتا ہے کہ میرا دل بھی مجنون ہے میرے دل کو بھی جنون ہے میرا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اور میں خود بھی سودا ہوں میں خود بھی مجنون ہوں دل کسی اور کا دیوانہ کہتا ہے کہ میرا دل تو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہے میں دیوانے دل اور اسی وجہ سے میں اپنے دل کا دیوانہ ہوں میں اپنے دل کو پسند کرتا ہوں اپنے دل کا عشق ہوں اس لیے کہ میرے دل میں اللہ تعالی رہتا ہے میرے دل اللہ کا عشق ہے تو سمجھتا نہیں اے زاہد نادان اس کو رشکِ صدِ سجدہ ہے ایک لازشِ مستانِ دل زاہد نادان یعنی وہ پرہزگار جو نہ سمجھ ہو رشکِ صدِ سجدہ جس پر سینکڑوں سجدے فخر کریں لازش غلطی کو کہتے ہیں گرنے کو کہتے ہیں مستانِ دل یعنی عاشق دل مجنون دل کہتا ہے کہ اے زاہد نادان اے وہ پرہزگار جو بہت نادان ہو نہ سمجھ ہو آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہو رشکِ صدِ سجدہ ہے ایک لازشِ مستانِ دل کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے عشق میں گرفتار ہیں اللہ تعالی کے عاشق ہیں وہ دل اگر ایک غلطی بھی کریں تو وہ سینکڑوں سجدوں سے بڑھ کر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے عاشق ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اگر غلطی کریں تھوڑی سی ان سے لازش ہو تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالی کے حضور روتے رہتے ہیں اللہ تعالی کے حضور فریاد کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے حضور توبہ کرتے رہتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالی کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں اس لئے ان کی یہ لازش بھی جو ہے سینکڑوں سجدوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے خاک کے ڈیر کو اکسیر بنا دیتی ہے وہ اثر رکھتی ہے خاک اس طرح پروانے دل خاک کے ڈیر یہاں سے مراد انسان ہے اکسیر یعنی بہت قیمتی چیز علام اقبال کہتے ہیں کہ جو دل اللہ کی محبت میں جل کر راک ہو جاتے ہیں خاک ہو جاتے ہیں تو اس خاک اس طرح میں اس خاک میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بہت قیمتی بنا دیتی ہے عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو انسان ہے یہ جب عشق کے دام میں گرفتار ہو جائے عشق میں قید ہو جائے تو اصل ازادی یہی ہے عشق میں پھنس جانا ہی اصل ازادی ہے برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے اور جب ایسے انسان کے دل کو زخم لگے اس پہ بزلی گرے برق گرے تو وہ اور بھی ہرا ہو جاتا ہے اور بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہے وہ زخم کی وجہ سے وہ تکالیف کی وجہ سے اور گہرا ہو جاتا ہے تو نظرین اکرام یہ تھی ہمارے آج کی نظم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ